اس سے پہلے ہم نے ترمل ایکسپینشن پر بات کی کہ کس طرح چیزیں ہیٹ دینے سے ایکسپینٹ کرتی ہے یعنی اس کے ڈائیمینشنز میں انکریز آتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پریشر اور والیوم کے درمیان بھی ریلیشن ہوتا ہے یعنی پریشر چینج کرنے سے والیوم چینج ہوتا ہے اب ہم وہی ریلیشن پڑھتے ہیں اور یہ ریلیشن سب سے پہلے جس سائنٹیس نے پیش کیا تھا اس کا نام تھا بائل اور رابرٹ بائل نے پیش کیا تھا تو اسی لئے اس لاغ کو ہم یہاں پر ڈینوٹ کرتے ہیں ایز بائلز لاغ بائلز لاغ کی سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ ہم دیتے ہیں پہلے پھر اس کو فگر کی مدد سے ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کی پاس ایک گیس ہے فار ایکزیمپل اور اس کا والیوم آپ لکھ رہے ہیں ایز وی اس کے والیوم کو شو کر رہا ہے اور پریشر کو آپ شو کر رہے ہیں ایز پی یعنی دو ہمارے پاس کونٹیٹیز ہیں اگر آپ پریشر کو انکریز کر لیں اگر آپ پریشر کو انکریز کر لیں تو والیوم انکریز کرتا ہے یعنی پریشر اور والیوم میں ہمارے پاس انورز ریلیشن ہے والیوم is inversely proportional to pressure ہم اس کو پہلے فگر کی مدد سے ڈسکس کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کردیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے پھر ان دونوں میں ہم ایک ریلیشن بنا لیتے ہیں دیکھیں فگر نمبر ون میں ہم نے ایک کنٹینر شو کیا ہوا ہے اس کنٹینر میں آپ کو کچھ گیس مالیکیولز نظر آ رہے ہیں جو کہ رینڈم موشن کر رہے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ گیس مالیکیولز کے درمیان سپیسنگ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی ان کے درمیان جو ہمارے پاس انٹر مالیکیولر ڈسٹنسیز ہوتے ہیں سپیسنگ بہت زیادہ لارجر ہوتے ہیں یعنی ان کے درمیان جو بانڈنگ ہے وہ نگلیجیبل ہوتی ہے جو بانڈ انرجی ہے جن کی مطل سے وہ ایک دوسرے کو ہالٹ کرتے ہیں وہ نگلیجیبل ہوتے ہیں اسی لئے یہ ایسے ہوتے جیسے کہ فری پارٹیکلز اور یہ کسی بھی ڈائریکشن میں یعنی اپنی مرضی کے مطابق موشن کرتے ہیں مختلف ڈائریکشن میں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں رینڈم موشن کہتے ہیں اب دیکھیں ہم نے صرف یہاں پر 8 مالیکیولز شو کیے ہیں چونکہ گیس میں تو بہت زیادہ ملینز مالیکیولز ہو سکتے ہیں لیکن فار سمپلیسٹی ہم نے صرف چھاند مالیکیولز شو کیے ہیں اس بیکر کے اوپر جس میں ہم نے گیس کو انکلوز کیا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک میس رکھا ہوا ہے آپ کنسیلر کر لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک میس ہے چونکہ اس کا ویٹ بھی ہوگا ڈاؤنورڈ نیچے ڈائیکشن میں اور وہ ویٹ کیا کرتا ہے وہ اس گیس کے اوپر پریشر اپلائے کرتا ہے یعنی ہم یہاں پر ریپریزنٹ کرتے ہیں اس پی پی جو ہے وہ پریشر ہے اور اس گیس کا جو انیشل والیوم ہے وہ ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں وی وان سے یعنی یہ اس کا انیشل والیوم ہے وی وان اور انیشل پریشر کو لیٹ ہم کہتے ہیں پی وان ان دونوں کے درمیان یہی ریلیشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس میز کو انکریز کر لیں یعنی دیکھیں سیکنڈ ڈائیگرام میں ہم نے شو کیا ہے میز کی کوانٹیٹی کو ہم نے انکریز کیا ہے جب یہ انکریز ہو جائے تو دیکھیں ویٹ بڑھے گا جب ویٹ بڑھے گا تو از ایرزلٹ کیا ہوگا پریشر بڑھے گا چونکہ پریشر مارے پاس کیا ہے فورس اگزرٹیڈ پار یونٹ ایریا تو جتنا ویٹ بڑھے گا چونکہ ویٹ فورس ہے تو اسی لئے پریشر بڑھے گا اس کو ہم پی ٹو کے دیتے ہیں پریشر نمبر ٹو چونکہ پریشر انکریز کرنے سے والیوم کم ہو جاتا ہے تو دیکھیں آپ مالیکیول جو ہے وہ بلکل ایک دوسرے کے کلوز آ گئے ہیں دوسرے ڈائیگرام میں اب یہ جتنی جگہ گیر رہی ہے گیس اس کو ہم نام دیتے ہیں وی ٹو یعنی سکنڈ والیوم پی ٹو کی ویہ سے جو والیوم ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشر جب آپ انکریز کرتے ہیں تو مالیکیولز کیا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کلوز آ جاتے ہیں یعنی ان کے درمیان جو سپیسنگ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اگر پریشر کم ہونے پر فور ایکزمپل اتنی پریشر ہے تو پریشر انکریز کرنے پر اس پیسنگ اتنی ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ کلوز آ گئے جتنے وہ کلوز آئیں گے اتنا وہ کم سپیس جتنا کم سپیس میں وہ اکوبائی کریں گے اتنا اس کا والیوم کم ہوگا اسی طرح اگر ہم ریورس جائے یعنی اس کا میس پھر ڈیکریز کر لیں پھر کیا ہوگا مالیکیولز جو ہے وہ اس پیسٹن پر اوپر کی طرف فورس اپلائی کریں گے اور ایز ای ریزولٹ جو پیسٹن کو وہ اوپر کی طرف پش کریں گے تو ان کا والیوم کیا ہوگا وہ پھر انکریز ہوگا یعنی پریشر انکریز کرنے سے والیوم ڈیکریز ہوگا پریشر ڈیکریز کرنے سے والیوم انکریز ہوگا تو اس کو ہم یوں لیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو والیوم آف گیس ہے وہ انورزلی پروپورشنل ہے کس کے لیے پریشر کے لیے ہم یوں لیکھ سکتے ہیں وی ایز انورزلی پروپورشنل ٹو پی یعنی پریشر کے لیے انورزلی پروپورشنل ہے آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو سائن ہے جو ہم یہاں پر use کر رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں sign of proportionality یعنی جو V اور 1 اور P کے درمیان ہیں اس کو ہم کہتے ہیں sign of proportionality جو کہ ان دونوں کے درمیان proportion کو شو کرتی ہے اب جب ہم sign of proportionality کو ہٹھاتے ہیں یعنی remove کرتے ہیں equality بنانے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو remove کرنے پر ہمارے پاس دو terms آتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں constant removal of constant of proportionality پر ایک constant آتا ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے equality کا سائن تو اگر آپ دیکھیں اس کو میں remove کرتا ہوں تو ایک میرے پاس آئے گی equality کا سائن v is equal to اور دوسرا لگے گا یہاں پر constant constant آئے گا باقی جو quantities ہیں وہ اسی طرح رہے گی 1 over p اب یہاں پر جو constant ہم use کرتے ہیں اس کو ہم generally k کہتے ہیں k کا نام اس کو ہم دیتے ہیں k divided by p k یہاں پر کیا ہے constant of proportionality جو کہ proportionality کی جگہ پر آتا ہے اسی لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں constant of proportionality اب اگر ہم دیکھیں k کی value نکالنا چاہے تو کیا ہوگا کہ both sides پر p سے multiply کر لیں یہاں بھی multiply کر لیں اور left side پر دیکھیں یہ دونوں cancel ہو جاتے ہیں تمہارے پاس جو k کی value ہے وہ یوں آجائے گی p v یعنی k یہاں پر کیا ہے constant ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ right side پر جو ہمارے پاس equation کا right side ہے p v یعنی pressure اور volume کا جو product ہے وہ کس کے equal ہے constant ہے constant کا مطلب ہی ہے کہ یہ vary نہیں کرتا لیکن یہ condition تب applicable ہے جب ہمارے پاس temperature constant ہو یعنی اگر ہم temperature کو بھی ساتھ ساتھ change کرتے جائیں تو پھر یہ law ہمارے پاس applicable نہیں ہے تو اس کے لئے temperature کیا رکھنا ہوگا constant رکھنا ہوگا تب ہمارے پاس p اور v کا جو product ہے وہ constant ہوگا تب اگر ہم دیکھیں suppose first diagram میں first diagram میں ہمارے پاس کیا ہے v1 یعنی volume زیادہ ہے pressure کم ہے second میں pressure زیادہ ہے volume کم ہے یعنی دونوں vary کر رہے ہیں ایک بڑھ رہا ہے تو دوسرا کم ہو رہا ہے لیکن product دونوں کا جو ہے وہ equally ہوگا تو اس کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر temperature constant ہو تو پھر ان دو diagrams کے لئے ہمارے پاس جو equations بنیں گے according to boils law وہ ہوگا p1 v1 چونکہ یہاں پر ہمارے پاس pressure p1 ہے volume v1 ہے is equal to p2 v2 یعنی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اب اگر اس condition میں temperature ہم constant رکھیں تو دونوں کا جو answer آئے گا دونوں کے product کا وہ کیا ہوگا وہ ایک جتنا ہوگا اس law کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم boils law کہتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں boils law کو اگر ہم graphically represent کرنا چاہے یعنی ایک axis پر ہم volume لے لیں دوسری axis پر ہم pressure لے لیں تو کس طرح ہم اس کو represent کریں گے suppose آپ consider کر لیا ہمارے پاس ہے y axis y axis پر لیتے ہیں ہم volume یعنی volume کی جو value ہے وہ اوپر کی طرف increase کر رہی ہے یہ ہے دونوں کا intersection point جس کو ہم origin کہتے ہیں جہاں پر دونوں کی value 0 ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس x axis ہے اس کو ہم horizontal axis کہتے ہیں اور یہاں پر ہم پی لیتے ہیں pressure لیتے ہیں اس طرف increase کرتا ہے دیکھے for example pressure ہمارے پاس ہے کسی point پر suppose اس کی value ہے 1 یعنی 1 pascal ہم لے سکتے ہیں تو volume ہے suppose اس کا let's suppose 10 cm3 اس کی value ہمارے پاس جو unit ہے وہ ہم cm3 لیتے ہیں volume کا اگر ہم pressure increase کر لے یعنی 2 کر لے for example let's suppose یہ pressure کی value ہے 2 اسی طرح اگر ہم pressure 2 کر لے تو volume کیا ہوتا ہے دیکھے volume جب ہم pressure increase کر رہے تو volume کیا کرتا ہے volume decrease کر دے تو ہم کہتے ہیں volume for example آ گیا نیچے یعنی 8 ہو گیا suppose اسی طرح اگر آپ pressure اور increase کر لیں تو volume اور decrease ہو جائے گا pressure آپ اور increase کر رہے تو volume اور decrease ہو جائے گا دیکھے ہمارے پاس جو points بنتے ہیں جہاں پر دونوں ملتے ہیں یعنی volume اور pressure جہاں پر مل جاتے ہیں وہاں پر ہم ان دونوں کا graph plot کرتے ہیں یعنی graph actually کیا ہے جہاں پر دونوں axis کی values وہ ہمارے پاس intersect کرتی دیکھیں ان points کو اگر ہم ملائے تو ہمارے پاس boils لہ کا graphical representation ہے وہ اس طرح بنے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو line ہے وہ chord pattern میں آ رہی ہے یعنی volume decrease ہو رہی ہے pressure increase کرنے سے اور اگر ہم reverse میں جائیں تو پھر volume increase ہوگا pressure decrease کرنے سے یہ اس کا graphical representation ہے اگر ہم values increase کرتے جائیں تو اسی طرح behavior show کرے گا تو اس لہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم temperature کو constant رکھے تو volume اور pressure کے درمیان inverse relation ہے اور ان کا product ہے وہ ہمیشہ constant رہتا ہے provided ہم